بڑی خبر آپ کو بتا دے بھیمارمی کے چیف چنشکھر آزاد پر ہوئے جانلیوہ حملے سے جڑی خبر جہاں سوتروں کے مطابق پولس نے حملہ وروں کی گاڑی برامت کر لیا ہے خبر ہے کہ اس ماملے میں پولس نے چار لوگوں کو حراست ملیا ہے آپ کو بتا دے کہ سارنفور دیوون میں چنشکھر آزاد پر جانلیوہ حملہ ہوتا ہے گولی ان کے پیٹ کو برد چھوکر نکل جاتی ہے اس کے بعد انہیں اسپتال میں برتی کرائے گیا لیکن پولس اس پورے ماملے میں تفتیش کر رہی ہے اور جس گاڑی سے وہ حملہ ورائے تھے اس گاڑی کو پولس نے برامت کر لیا ہے خبر ہے کہ اس ماملے میں پولس نے چار لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں اٹھائیس تارکو سارنفور دیوون میں چنشکھر آزاد پر حملہ ہوتا ہے کچھ لوگ گاڑی سے آتے ہیں اور ان کی گاڑی کے پاس میں ان پر حملہ کرتے ہیں اس پورے حملے میں گولی بس انہیں چھو کر نکل جاتی ہے جس کے بعد انہیں اسپتال میں برتی کرائے گیا اور پولس اب اس پورے ماملے میں تفتیش کرتے ہوئے گاڑی تک پہنچ چکی ہے موسیقی ادھر مادے پردیش کے بالا گھات میں پانی کی تیز بہاو میں ایک اسٹھائی پول پوری طرح سے بہ گیا جس سے 20 گاؤں کے لوگوں کے سامنے بڑی آفت کھڑی ہو گئی دس مہینے پہلے بالا گھات میں مانکور ندی پر بنا پول پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا اور اب اسی علاقے میں بنا اسٹھائی پول بھی پانی کی تیز بہاو میں بہ گیا پول کے بہنے سے 20 گاؤں کے لوگ مشکل میں پھنس گئے سب سے زیادہ پریشانی سکول جانے والے بچوں اور مریضوں کو ہوئی کیونکہ شہر جانے کے لیے گاؤں کے لوگوں کے لیے اسٹھائی پول ہی ایک ماتر زریعہ تھا جسے مانکور ندی پر بنے پول کے ٹوٹنے کے بعد بنایا گیا تھا پول کے ٹوٹے جانے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے پرشاسن پر لاپرباہی کاروپ لگایا اور پردشن بھی کیا سبنی میں صرف مچواریں نہیں فسے بلکہ لگاتار ہو رہی بارش سے وہاں کے کئی علاقوں کے حالات خراب ہو گئے وہاں کی سڑکوں پر کئی فیٹ تک پانی بھر گیا تو وہیں گاڑیاں پانی میں پوری طرح ڈوبی نظر آئیں اور وہاں سے سامنے آئی تصویروں میں چپا چپا تالاب بنا دکھا سڑکیں تو نظر ہی نہیں آئیں دکھا تو صرف پانی وہ بھی اتنا کی گاڑیوں کی تو صرف چھتی دیکھنے کو ملی سڑکوں پر سیلاب بہنے لگا وہاں کئی علاقوں میں پانی اتنا بھر گیا کہ دکھانے ڈوبی ہوئی نظر آئیں جبکہ موسم بیبھاگ نے وہاں بھاری بارش کا ایلٹ جاری کیا یعنی بارش اسی طرح ہوتی رہی تو وہاں حالات اور بگڑ سکتے ہیں اور گجرات کے جونہ گڑ میں آسمان سے آفت برسی اور کچھ ہی گھنٹوں میں ہی شہر کا ایک بڑا علاقہ پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آیا جس سے لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ کچھ ہی گھنٹوں کی بارش کے بعد سڑک تالاب میں تبدیل ہو گئی اور گاڑیاں پانی میں ڈوبی نظر آئیں سڑک پر بھرے پانی کی وجہ سے گاڑیوں کا سڑک پر چلنا مشکل ہو گیا ایک انڈرپاس تو آدھا پانی میں ڈوبا نظر آیا کئی بار تو گاڑیوں کو دھککا مار کر پانی سے باہر کرنا پڑا اور کئی لوگ اپنے موٹر سائیکل سے اتر کر اپنی گاڑی کو کھینچتے نظر آئے گجرات کے کئی زیلوں میں بارش نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں